موسیقی کراچی میں موسلادار بارش نے زلہ جنوبی کا نقشہ ہی بدل ڈالا ایمیجنہ روڈ، بنس روڈ، صدر اور لیاری سمیت کئی علاقے پانی میں ڈوب گئے شہر کا وال سٹریٹ کہلایا جانے والا آئے آئے چندگر روڈ پانی پانی عیدی والوں نے کشتیاں چلا دی کلفٹن اور ڈیفنس میں لوگوں کا برا حال کئی موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں خراب ہو گئی شارعہ لیاقت میں گھٹنوں گھٹنوں پانی نیو چالیا اور پیپر مارکٹ میں نالے اُبل پڑے مویشیوں کی حفاظت کیسے کریں عید گاہوں میں نماز کیسے ادا کی جائے کربانی کیسے کریں گے شہری پریشان کربانی تو ہوئی نہیں سکتی ہے ہزار جگہ پانی بھراوائے ہم نے کوئی پتھ بات ہے نہ کوئی کچھ ہے اور کوئی پانی نکالنے والا بھی کچھ کی نہیں کراچی میں سب سے زیادہ بارش پی ایف مسرور میں 69 میلی میٹر ریکارڈ کی گئی ڈی ایچ ای میں 32 کماری میں 12 میلی میٹر ریکارڈ اور انگی ٹاؤن اور گلشن حدید میں بھی بادل گرجے محکم موسمیات نے آج رات تک مونسون کا پہلا اسپیل ختم ہونے کی پیش گوئی کر دی کل اور پرسوں بوندہ باندی کا امکان 13 جولائے سے مونسون کا دوسرا اسپیل انٹری دے گا بادل گرج گرج کر برسیں گے بارش کے باعث خریداروں کا منڈی جانے سے گریز گلی محلوں میں گھومنے والے بیوپاریوں سے ہی بکرے خرید لیے مویشی منڈی میں بکروں کی بڑی اتعداد موجود اونٹوں کے بیوپاریوں نے بھی دام گرا دیئے دس لاکھ والا اونٹ تین لاکھ میں دینے کو تیار پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں مونسون کا توفانی اسپیل لاہار میں موسم خوشگوار جروہ شہروں میں بادلوں کی گھن گرج راولپنڈی سے ہریپور ہتار جانے والی سڑک کا مرکزی پل بہ گیا گاڑیوں کی آمدر افترک گئی نالا لائی کی سطح بلاند ہونے لگی انتظام یا ہائی الڈ فیصل آباد میں بارش سے نشیبی علاقے زیرہ آف گجراوالا سیٹلائٹ ٹاؤن میں دیوار گر گئی قربانی کا جانور حلاق دوسرا زخمی ایبٹ آباد مری آزاد کشمیر میں بھی موصلہ دھار بارش سوابی میں چھت گرنے سے دو افراد جان سے گئے ودین میں آسمانی بجلی گرنے سے دو افراد جان بہاگ بلوچستان میں تفانی بارشیں امواف کی تعداد اٹھاون ہو گئی اٹھالیس زخمیں پی ڈی ایم اے کے مطابق چار سو چھتیس مویشی حلاق ہوئے چھ سو ستر گھروں کو نقصان پہنچا کوئٹا چمن شہرہ سیلاوی ریلے اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث بن چمن کا دیگر علاقوں سے زمینی رابطہ منقطع گوادر کوہلو اور پسنی میں بھی شدید بارش پاک بحریہ کا ریلیف آپریشن جاری کور کمانڈر کوئٹا نے بھی سیول انتظامیہ کو ہر ممکن تعاون کا یقین دلا دیا وزیراعلا بلوچستان عبدالکدوس بزنجوں کا متاثرہ خاندانوں کے لیے پانچ لاکھ روپے امداد کا اعلان استیفہ دو گھر جاؤں سیاسی اور معاشی بہران کا نیلنکا ڈبو دی سیلنکا میں عوام کا صبر جواب دے گیا کرفیو کے باوجود ہزاروں مظاہرین رکاوٹے توڑ کر صدارتی محل میں داخل ہو گئے صدر راجہ پاک سے فرار پولیس نے ہوای فائرنگ اور ووچر کینن کا استعمال کیا جھرپو میں چونتیس کے قریب زخمی کولمبو میں کرفیو نافذ مشتہ المظاہرین گرل سٹیریم میں بھی گھوسائے آسٹریلیا اور سری لنکا کا ماچ کچھ دیر کے لیے روک نہ پڑا شری لنکا میں کشیدہ صورتحال قومی کرکی ٹیم بھی وہیں موجود ہے ٹیس اسکارڈ کا آج ہونے والا پریکٹس سٹیشن منسوخ کر دیا گیا صورتحال پر گہری نظر ہے شری لنکا بورٹ سے رابطے میں ہے یہ اختیار دیتا ہے کہ میں ان کے خلاف کاروائی کر سکتا ہوں لیکن چونکہ اس واقعے میں خواتین اور بچے انوالو ہیں میں نے اس قانونی کاروائی سے اجتناب کا فیصلہ کیا ہے ریسٹرن میں پیش آئے واقعے پر وفاقی وزیر حسین اقبال کا بڑے دل کا مظاہرہ نارے لگانے والوں کو معاف کر دیا پریس کانفرنس میں کہا عمران خان انتہا پسندی کو فروغ دے رہے ہیں معاشرے میں نفرت کے بیچ بو دیے جائے تو وہ نکالے نہیں جا سکتے عمران نیازی کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ وہ لوگوں کو استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح پھیک دیتا ہے جانگیر ترین اور علیم خان مدد نہ کرتے تو عمران خان دھکے کھا رہے ہوتے جانگیر ترین اس کو اگر اپنا جہاز نہ دیتا تو یہ آج بھی دھکے کھا رہا ہوتا سیاست کے اندر اس کی حکومت نہ بن سکتی علیم خان اس کے جلسے بھرنے کے لیے اپنے وسائل استعمال نہ کرتا تو پتہ نہیں اس کا کیا حل ہوتا ایک طویل لسٹ ہے ہر کسی کو استعمال کیا اور ٹیشو پیپر کی طرح پھیک دیا امریکہ میں پاکستانی سفیر کی اوول ہاؤس میں صدر جو بائیڈن سے ملاقات پاک امریکہ سفارتی تعلقات کی 75 سالگیرہ پر تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا آزم سردار مسعود خان کا کہنا ہے کہ امریکی صدر سے ملاقات باعث اعزاز ہے عید قربہ میں ایک دن باقی لاہور راول پنڈی اسلام آباد اور دیگر شہروں کی مندیوں میں بھاوتاو زورو پر لاہور میں ٹیڑی بکروں کی دھوم کیمت بیس سے پچیس ہزار کسابوں نے بھی چھوڑیاں تیز کر لی یہ چھوڑیاں صرف جانوروں پر نہیں عوام کی جیبوں پر بھی چلیں گی عید کے پہلے دن آٹھ سے دس ہزار روپے میں بکرہ زبا کریں گے اور تیس ہزار اور بیل کا تیس ہزار روپے ریٹ موسمی کسائی بھی میدان میں آگئے بڑی عید پر مسالوں کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں ہرے مسالے بھی مہنگے ہو گئے پیاس، ٹیمانٹر، لیمو، دھنیا اور ہری مر سمیت مختلف سبزیوں کی قیمت میں دگنا، تگنا اضافہ خواتین پریشان مکہ مکرمہ میں حجاج کرام مناسق حج کی ادائیگی میں مصروف بڑے جمراکو کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کا سسنا جاری حجاج کرام قربانی کے بعد سر منجوائیں گے اور احرام کھول دیں گے جس کے بعد تواف زیارت کیا جائے گا حجاج کرام تواف زیارت کے لیے خانے کابا جائیں گے تواف کے بعد سعی کریں گے مسجد الحرام اور مسجد نوی میں نماز عید کا بڑا اجتماع یو اے ای سمیت خلیجی ممالک میں عید کا پہلا روز لاکھوں فر زندان اسلام نے اللہ کی راہ میں جانوروں کو قربان کر کے سنت ابراہیم ادا کی امریکہ کینیڈا اور برطانیہ میں بھی آج عید الازہ منائی جا رہی ہے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کی اہل اسلام کو عید کی مبارک بات سابق وزیر اعظم نواز شریف نے برطانیہ میں عید کی نماز ادا کی ملکی سلامتی اور پاکستانی عوام کے لیے خصوصی دعایں پاکستان کی بوری برادری نے بھی آجید الازہ مذہبی جوش و جذبے سے منائی کراچی کلا کے صدر میں نماز اید کا اجتماع نماز کے بعد سنت ابراہیمی بھی ادا کی گئی پشاور میں مقیم افغان مہاجرین نے بھی آجید منائی پاکستان اور افغانستان کی ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی کرونا کے وار تیز مزید سات جانے نگل گیا سات سو بتیس مریضوں میں وائرس کی تصدیق کراچی سب سے زیادہ متاثر مزید چار سو چوراسی نئے کیسز سامنے آگئے لہور میں ایک سو ایک کیسز رپورٹ پنتالس کیسز کے ساتھ اسلام آباد کا تیسرا نمبر شکرگر میں خوفناک حادثہ کرتار پور کے قرید تیز رفتار بس نیکار کرونا ٹالا چھے افراد جانبہاک اور دس زخمی ہو گئے ہسپتال منتقل کر دیا گیا چار کی حالت تشویشناک نانگا پربت پر بھسنے والے کوہ پیما شہیروز کاشف لاہور پہنچ گئے ائرپورٹ پر عزیز و اقارب نے استقبال کیا شہیروز کاشف نانگا پربت کی چھوٹی سرکر کے واپس آئے ہیں واپسی پر ان کا کیمپ سے رابطہ منکتہ ہو گیا تھا اور سپین میں دو سال بعد بول ریس کہنے کاد ہزاروں افراد سپیت کپڑے پہنے اور گلے میں لال رومال ڈالے بھینسو کے آگے بھاگنے لگے سٹیڈیم میں بھی خوب دھما چوکڑی مچائی گئی